اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز باندھی سے رپورٹ کر رہے ہیں سکندر علی جمالی تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے مفتی صاحب زادہ افتقار احمد اباسی کی سربراہی میں چیف جسٹس کی طرف سے کادیانیوں کو دی گئی رعایت کے خلاف اکپر امن احتجاجی ریلی نکالی گئی نیشنل پریس کلپ کے سامنے انہوں نے احتجاجی ریلی سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ کادیانی کافر ہے وہ مسلمانی عقائد نہیں استعمال کر سکتا وہ مرتب واجب القتل ہے حافظ مرتضی جمال نے کہا کہ کادیانیوں سے ہمیں تعلقات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جو مسلمان ہو کر مرتد بن گیا محبوب مصطفی آخری نبی ہیں ان کے شان میں غستاخی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا واجب القتل ہے احتجاجی مظاہرے کے آخر میں مفتی افتقارہ احمد نے وطن عزیز پاکستانیوں کی سالمیت اور بقاہ کے لیے خصوصی دعا مانگی موسیقی